اب آج جو عذاب آتا ہے دیکھئے کافروں کے لئے عذاب اصل میں آخرت میں ہے دار العذاب دار الجزا وہ تو آخرت ہے یہ تو دار الامتحان ہے اب جو عذاب آتا ہے وہ اس قوم پر جو ہوتو حاملے کتابِ الٰہی شریعتِ خداوندی کی کسٹوڈین اللہ کے رسول کی نام لیوہ اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والی عمل اس کے برقصوں حالانکہ اللہ نے اگر اسے وہ مقام دیا اللہ نے اس کی طرف رسول بھیجا اور اسے رسول کے امتی بننے کا شرف عطا کیا اسے اپنا کلام دیا کتاب دی اسے اپنی شریعت دی تو کس لیے دی تاکہ اس پر خود بھی عمل کریں اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں وہ گویا کہ اس روحِ عرضی پر وہ امت وہ قوم اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے رپریزنٹیٹیو ہوتی ہے اے انسانوں ہمارے پاس ہے تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار کا قانون ہمارے پاس ہے اس کی ہدایت ہمارے پاس ہے اس کی کتاب ہمارے پاس ہے اس کے رسول کا عصوہ آؤ ہماری طرف ہمیں جانچو ہمیں پرکو ہمیں دیکھو ہم واقعیتاً اسی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں نا دیکھ لو ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں نا وہی بات تو نہیں ہے کہ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَبُرْ عَمَقْتًا إِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ آؤ دیکھو ہم نے اس کتاب کے مطابق اللہ کی ہدایت کے مطابق کیسا اچھا معاشرہ بنایا ہے کیسا انصاف ہے کیسا امن ہے کیسا بھائی چارہ ہے کیسی اقوت ہے آؤ دیکھو ہمارے ہاں تقسیم دولت کا لظام کتنا صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اسے دولت کی بدحضبی ہو رہی ہو اور کوئی وہ ہے کہ جو بھوکا بر رہا ہو ایسا نہیں ہے دیکھو ہمارے ہاں انسانی شرافت انسانی عزت انسانی پریسٹیج اور انسانی حقوق بہتر سے بہتر شکل میں موجود ہیں حریت ہے آزادی اظہار رائے ہے سب کچھ ہے یہ کام اگر وہ امت کرے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں پھر دنیا میں اس کو غلبہ ہوگا دنیا کے خلافت اس کو دی جائے گی دنیا کی امامت اس کو دی جائے گی دنیا کی قیادت اس کو دی جائے گی جیسے کبھی اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پر شجاعت کا عدالت کا صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا لیکن پھر وہی سبق پڑھنا پڑے گا جو صحابہ اکرام نے پڑھا تھا جب صحابہ اکرام نے وہ سبق پڑھا تھا تو دنیا کی امامت اللہ نے ان کو اکا کی تھی کی نہیں کی تھی اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں اور اگر طرز عمل مرقص ہو جائے کہیں کچھ اور کریں کچھ اور کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کریں کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہیں اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جس شہر کو حرام کیا ہے اس کا استعمال کر رہے ہوں اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ کہاں اسلام یہ مسلمان کیا اسلام پر کار بند ہیں جارڈ بڑھ نور شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ضلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں یہ کنٹراسٹ ہے جو اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغیم ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے کیا ہمارا مو ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں اس لئے ہم تو تبلیغ میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میرا مو نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سوار ہو فیزیشن ہیل دائی سیلف تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے تم نے اسے کوٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے ہر روز جو ایک آج پھر گاڑیوں کا کرایا بڑھ رہا ہے بنیلی کا کرایا بڑھ قرقی ہو رہی ہے عوام کے اندر جو بھی راہ سا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدلام کر دی گئی دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروالو وہ بدلام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا ان کا کیا ہے کھیل ہے یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ یہ حال اب کیا میرا موہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں تم اپنے گھر کو دیکھو تم اپنے ملکوں دیکھو ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک تم ہو کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے ہندو بھی تھے کے نہیں تھے انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اپنی معیشت کو اپنی اکانومی کو اپنی بلیادوں پر اپنی پاؤں پر اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے اور وہ کہ درتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا پہلے تقریباً بیس مرس جو ہیں ہندوستان کے بھارت کے کامتے ہوئے گدرے ہیں پاکستان سے اب تیس مرس سے جو صورت حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے بڑی کڑوی بات ہے آج عذاب کو فار پر نہیں آ رہا وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا اور آخرت تو ہے ہمیشہ کہ یہ بڑا سو عذاب تو وہیں کہا ہے دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے اب رسول آئے گا نہیں ایک ایکسپشن ہے وہ بات میں بتاؤں گا لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے اب اس کیوں کی بات بہت کڑوی ہے تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لئے سمجھ نہ حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کر دوں دیکھیں ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کے نہیں ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی چودہ سو برس ہوئی ہے چودہ سو سترہ سنہ ہجری چل رہا ہے نا اس میں آپ اور حضور کی بیست بارہ برس اور تو چودہ سو تیس برس سمجھئے اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے یہ ہماری کل تاریخ ہے ابھی ساڑھے چودہ سو برس نہیں ہوئی ہم سے پہلی جو امت تھی دو ہزار برس تک اسی مقام پر فائز رہی وہ کون تھے بنی اسرائیل وہ موسیٰ کے امتی تھے ہم محمد کے امتی ہیں علا نبینا و علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جام ترین کتاب نور انسان را پیام آخرین حاملے او رحمت اللی العالمین یہ اپنی جگہ تقابل ہے لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھئے عمر اس کی طویل تھی دو ہزار برس ہماری ابھی چودہ سو برس ہوئی اور دوسری بات اس عمت میں چودہ سو برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو سیکنوں نبی آئے شروع ہوئی ہے چودہ سو قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو اور آپ کو معلوم ہے اس وقت دو رسول تھے موسیٰ بھی اور حارون بھی علیہ السلام پھر حضور کی حدیث مخارش شریف میں موجود ہے قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء قُلْ لَمَا حَلَكَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِيٌ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائن مقاب اس کا جانشین ہو جاتا تھا جیسے دعوت دعوت کے بیٹے سلیمان آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح اور ان کے ہمعصر حضرت یحییٰ علیہ وسلم تو یوں سمجھئے دو سے شروع ہوا دو پر ختم ہوا موسیٰ و حاروم عیسیٰ و یحییٰ درمیان میں چودہ سو برس اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جبکہ کوئی نبی موجود نہ ہو کیسی امت تھی اسی لئے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دو جگہ فرمایا ہے چھٹا رکو بھی شروع ہوتا اسی آیت سے سورہ بقرہ کا اور پندروا رکو پھر شروع ہوتا اسی آیت سے اے بنی اسرائیل میرے اس نام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تھی لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا شریعت کو پسے پشھ ڈال دیا کتاب سے ناتا توڑ لیا بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ اس پر عمل کرنا جیسے ہم کرتے ہیں عیسالِ ثواب کی محفلوں میں کام ہاتا ہے یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام ہاتا ہے یا قرات کی محفلیں ہوتی ہیں مقابلیں ہوتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ قرآن مجید سے ہمارا کیا سروکار رہ گیا ہے بہایا تشترہ کار جزینیست کیا زیاسی نے او آسا بمیری ایاشیاں کرتے تھے بدباشیاں کرتے تھے غلط کام کرتے تھے لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں موسیٰ کی امت میں سے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں اسی پر اللہ نے فرمایا ایسے ہی تم چہیتے اور لادلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہیں نیبوکر نظر کے ہاتھوں پچھوایا چھ سو قبل مسیح میں یہ سمجھئے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی اور سمجھئے کہ ایک مسیح بھی میں حضرت مسیح آ رہا ہے یا تیس سن عیسوی میں ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور ابابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا مخت نصر جس کو کہتے ہیں نیبوکر نظر چھ لاکھ یہودی اس نے قتل کیا یروشلم میں چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا حیقل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں تھا اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں کوئی دو اینٹے سلامت نہیں رہی انہیں لے گیا بیبلونیا میں پیریڈ آف کیپٹیوٹی وہاں سے واپس آئے توبہ کی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی منادی کے نتیجے میں تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی مکابی سلطنت اور پھر تیمپل جو ہے دوبارہ بنا یہ جو سیکنڈ تیمپل کہلاتا ہے دوسری تعمیر جو ہی حیقل سلیمانی کی اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقنیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول کاؤس و رباب آخر جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے پہرے گریکس کے ذریعے یونانیوں کے ذریعے پھر رومنز کے ذریعے اور سن ستر عیسوی میں وہ دوسرا حیقل سلیمانی بھی بسمار کر دیا گیا اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا نکل جاؤ یہاں سے تقریباً یوں سمجھئے کہ انیس سو سترہ تک سن ستر سے انیس سو سترہ تک کتنے ہو گئے ساڑھے اٹھارہ سو برس ہو گئے تقریباً ساڑھے اٹھارہ سو برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے اور وہ حیقل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منحدم سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں رود ہو کر آ جاتے ہیں اب تو خیر ان کا قبضہ ہے جانا آنے کا سوال نہیں رہا ورنہ انیس سو سر سر سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے ماتب کر کے آ جاتے تھے اس لیے کہ یروشنم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلطہ اب وہ ختم ہو رہا ہے